آج اس مووی کو میں ایکسپلین کروں گا اس کا نام ہے ایکوامین مووی کی شروعات ہوتی ہے تو سال انیس سو پچاسی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں سمندر کے کنارے ایک شخص رہ رہا ہوتا ہے وہ ڈلی روٹین پر لائٹ ہاؤس پر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ سمندر کے اندر سے آئی ہوئی ایک لڑکی کی جان بچاتا ہے جو کہ گمشدہ شہر اٹلانٹس کی شہزادی ہوتی ہے اصل میں اٹلانٹس سمندر کے اندر ایک بہت بڑا شہر ہوتا ہے جہاں سے یہ لڑکی آئی ہوتی ہے یہ دونوں کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ دونوں شادی بھی قید لیتے ہیں پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام آرثر ہے اس میں ایک پاور یہ ہوتی ہے کہ یہ سی کریچر سے بات کر سکتا تھا یعنی کہ سمندر میں رہنے والی ساری مخلوق سے بات کرنا اس کی اہلیت تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹس کے سولجر ان کے گھر آ جاتے ہیں سولجر کا مقصد اٹلانٹس کی شہزادی کو واپس لے کر جانا ہوتا ہے وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی آتے رہیں گے تو وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ان کی افاظت کی خاطر واپس اٹلانٹس میں چلی جاتی ہے شہزادی کو اپنی ایک خاص ایڈوائزر پر بہت رس ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میری بیٹے کے پاس جاؤ اور اسے ٹرین کرو اسے ایک وارئر بناو تاکہ وہ لڑنے کے تمام طریقے سیکھ سکے بلکل ہماری طرح وہ آرثر کو کہتا ہے کہ تم اٹلانٹس آ جاؤ تم فز سن ہو تم وہاں کے کنگ بن سکتے ہو تو آرثر اندکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اس کی ماں کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس نے ایک انسان سے پیار کیا تھا اور میں ان میں سے ہوا ہوا ایک ہاپ بری بیٹا ہوں میرے لئے یہ وجہ بلکل فضول ہے میں اٹلانٹس بلکل نہیں آؤں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پائریٹس ریشن سامیرین کو لوٹ رہے ہوتے ہیں یہاں پر آرثر آ کر ان کو بچاتا ہے رائے کے دوران ان پائریٹس کا لیڈر مارا جاتا ہے اس لیڈر کا بیٹا دیوٹ بھی وہاں موجود ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آرثر یعنی ایکوامین نے اس کے فادر کو مارا ہے تو وہ بدہ لینے کا ٹھان لیتا ہے اب ہم فلم کے ایک اور مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام اورم ہے جو کہ اٹلانٹس کا کنگ بننے والا ہوتا ہے اور یہ آرثر کا ستیلہ بائی بھی ہے جو کہ پانی کے اندر اٹلانٹس میں رہتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آرثر ایکوامین زمین پر پانی سے بائی رہتا ہے اب اورم کے پاس سمندر کے اندر مختلف کنگڈمز کے کنگز آتے ہیں اورم کہتا ہے کہ ہمیں سمندر سے باہر زمین پر اٹیک کر دینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہمارے سمندر کو گندہ کر رہے ہیں تو ایک کنگ انکار کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر باقی کنگز میں سے چار نے اس کا ساتھ دیا تو اورم کو اوشن ماسٹر کا ٹائٹل مل جائے گا یعنی کہ اورم کمانڈر بن جائے گا اور پھر اسی کا حکم چلے گا اسی درانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رشن سا میرین آتی ہے اور ان پر اٹیک کر دیتی ہے جہاں اورم اس کنگ کی جان بچاتا ہے یہ دیکھ کر وہ اورم کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کنگ کی بیٹی کا نام میرہ ہوتا ہے اس کی شادی اورم سے ہونے والی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے جو کہ آرثر ہے کہ اگر آرثر وہاں آ جائے تو اورم کنگ نہیں بن سکے گا تو پھر وہ اپر سرفیز یعنی زمین پر آتی ہے اور آرثر سے ہیلپ مانگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تو پانی میں واپس آ جاؤ تم بڑے بیٹے ہو تو تم کنگ بن سکتے ہو لیکن آرثر نہیں مانتا لیکن کچھ وقت کے بعد میرہ اس کا ٹرسٹ جیت جاتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی لہر اورم نے سمندر کی طرف بیجی ہوتی ہے جہاں پر میرہ آرثر کے فادر کی جان بچاتی ہے آرثر یہ دیکھتا ہے اور میرہ کی طرف سے اس کا ٹرسٹ بن جاتا ہے پھر وہ میرہ کے ساتھ پانی میں آ جاتا ہے جہاں آرثر اپنے ٹیچر سے بھی ملتا ہے جس نے اسے لڑنا سکھایا ہوتا ہے وہ دونوں آرثر کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ٹرائیڈینڈ کو ڈونڈا ہے اس ٹرائیڈینڈ میں بہت پاور ہے جسے وہ مل گیا اسے بغیر پوچھے کنگ مان لیا جائے گا کیونکہ اس ٹرائیڈینڈ کے علاوہ اورم تمہیں کبھی کنگ نہیں بنے دے گا وہ تم سے بہت زیادہ طاقتوار ہے اگر تم اسے لڑو گے تب ہی وہ تمہیں جیتنے نہیں دے گا ابھی بات ہی اوری ہوتی ہے کہ اورم کے کچھ سپائی یہاں آ کر اٹیک کر دیتے ہیں اور آرثر کو پکڑ لیا جاتا ہے آرثر کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اورم کے سامنے پیش کر جاتا ہے وہ اس پر ازام لگاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تمہاری وجہ سے ہی اسے پھانسی دے دی گئی اورم اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں تم پانی سے چلے جاؤ اور یہاں کبھی واپس نہ آنا آرثر غصہ کرتا ہے اور اسے مقابلے کا کہتا ہے جہاں آرثر اورم کی فائٹ چروہ جاتی ہے لیکن اورم کا اپر ہینڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے پانی میں رہ رہتا ہے اور آرثر کو اورم کو پانی میں ہرانا مشکل ہوتا ہے قریب تھا کہ اورم آرثر کو مار دیتا وہاں میرا آ جاتی ہے اور اس کی جان بجا لیتی ہے اب جس ٹرائیڈنڈ کو یہ لوگ دھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کی تلاش میں یہ سہارا ڈیزرٹ جاتی ہیں سہارا ڈیزرٹ میں یہ وہی جگہ ہے جہاں اس ٹرائیڈنڈ کو بنایا گیا تھا جہاں انہیں ایک ہولوگرافک اشارہ ملتا ہے کہ انہیں اٹلی جانا ہے وہاں ہی ان کو کوارڈینیٹس ملیں گے کہ یہ ٹرائیڈنڈ کہاں ہے ٹرائیڈنڈ اصل میں ایک بڑے نیزے جیسا ہے جس میں بہت پاورز ہیں دوسری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اورم ڈیوڈ سے ملتا ہے ڈیوڈ مرنے والے پیریڈ کا بیٹا ہوتا ہے جہاں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اٹلانٹس میں ہونے والی ریشن سامیرین کے حاملے میں ڈیوڈ اور اورم کی ملی بگت کا ہاتھ ہوتا ہے تاکہ کنگز کا اتباع جیتا جائے پھر ڈیوڈ کو اٹلانٹس ٹریکنالجی کی جدید ہتیار اور سوٹ دیتا ہے ڈیوڈ اس ٹریکنالجی کو ٹیسٹ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہوگا آرثر کو مار کے پھر اورم کینگ آفیشر مین کی کینگ کو بھی مار دیتا ہے اور وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اورم کا ساتھ دیں وہ کوین اور پرنسس کو ڈراتا ہے کہ تم فوج جمع کرو اور تم فوج کی اگلی صفوں میں لڑو گے پھر ہم ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں جو اورم کی طرف سے دیئے گئے سوٹ اور ویپنز کو بدلتا ہے اور اپنے لیے ایک سپر ہیرو سوٹ تیار کرتا ہے یہ اس کا نام بلیک مینٹا رکھتا ہے یہ سوٹ کے ملنے پر ڈیوڈ بہت پاورفل ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر اور میرا اٹلی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور ڈیوڈ وہاں ان پر اٹیک کر دیتا ہے پھر آرثر اور ڈیوڈ بلیک مینٹا کی بہت بڑی لائی ہوتی ہے بلاخر آرثر ڈیوڈ کو مارتے ہوئے پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے لیکن اس لائی کے دوران آرثر بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے میرا آرثر کے زخم ٹھیک کرتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے وہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کینک بننا ہے تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے تمہیں حمد دکھانی ہوگی اور اب وہ ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کیونکہ انہیں کوارڈینئرز مل چکی ہوتے ہیں سفر کے دوران یہ مخترے مونسٹرس کا سامنا کرتے ہیں ان سے بجتے بچاتے وہ ارتھ کے ترمیان والے حصے میں پہنچ جاتے ہیں یعنی یہ پوری ارتھ کا سینٹر ہے یہاں پہلی بار وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے یعنی کوین اٹلانٹا کو جس نے خود کی قربانی دی ہوتی ہے اس ٹرنچ میں آ کے کیونکہ اس ٹرنچ میں آنے کا مطلب ہے موت فانسی لیکن کوین اٹلانٹا بچ چکی ہوتی ہے اسے کچھ نہیں ہوا ہوتا اور وہ کافی عرصے سے اس جگہ پر سروائیو کر رہی ہوتی ہے اب جہ تینوں آگے بڑھتے ہیں تاکہ آرثر ٹرائیڈنٹ حاصل کر سکے پھر آگے آرثر کیلہ جاتا ہے میرا اور اٹلانا آگے نہیں جا سکتی آرثر آگے بڑھتا ہے ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں اس کو وہ نظر آ جاتا ہے لیکن جب وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک لیوی ایتھنو اس پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس ٹرائیڈنٹ کا کیپر ہوتا ہے یہ جنور ساپ و ڈریگن کا مکسچر ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے جو بھی لینے آیا وہ اس کا اہل نہیں تھا تو میں نے اس حب کو مار دیا آرثر کیونکہ سمودری مخلوق سے بات کر سکتا تھا تو وہ اس سے بات کرتا ہے لیوی ایتھنو اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے سن سکتے ہو کیونکہ اس سے پہلے مجھے کوئی سن نہیں سکتا تھا پھر آرثرو سے اپنی ورث بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹرائیڈنٹ کا حق تار میں ہوں اور میں ورثی ہوں کہ سیمن سیز پر میری حکومت ہو ملاخر لیوی ایتھنو اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیتا ہے اب آرثر کی پاورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب اس کا کسٹیوم بھی چینج ہو جاتا ہے سمندر کے سب کینگز اورم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کو اوشن ماسٹر کا خدا مل جاتا ہے لیکن یہاں کنگز کو پتا چلتا ہے کہ آرثر نے ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیا ہے اورل کے مطابق جس کے پاس وہ ٹرائیڈنٹ ہوگا وہی اصلی کنگ اور اوشن ماسٹر ہوگا لیکن اورم نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ جو زیادہ بہادر ہوگا وہی اوشن ماسٹر ہوگا وہی سب کینگڈمز پر حکومت بھی کرے گا یہاں پھر سے آرثر اورم کی لڑائی ہوتی ہے آرثر اورم کو اس لڑائی میں ہرا دیتا ہے لیکن وہ اسے جان سے نہیں مارتا اور اس کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پر کوئین اٹلانا بھی سامنے آ جاتی ہے وہ جب جانتا ہے کہ آرثر نے اس کی ماں کی جان بچائی ہے تو وہ اپنی قسمت کو مان لیتا ہے اور ہار مان کر خود کی گرفتاری دے دیتا ہے اب اٹلانٹس کے سولجر اسے پکڑ لے جاتے ہیں اور یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی